یہ پروگرام سجا ہے شادی کے سلسلے میں آئیے میرے آقا کا فرمانے عالی شاد کیا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو زنا کو مشکل سے مشکل کرو تو نکاح آسان کیسے ہوگا تو نکاح آسان ایسے ہوگا کہ سماج میں جو بگاڑ ہو رہا ہے نا آپ اس کو دور کیجئے آپ اللہ نے بیٹی دے دی ہیں تو بھلا پوچھو بیٹی والے سے دن بھر مزدوری کرتا ہے رات کو دروازے پر قدم رکھتا ہے شام کو دروازے پر قدم رکھتا ہے بیٹی پر نکاح کرتی ہے آنکھوں میں آنکھ ہوا جاتے ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہے کب اتنا پیسہ ہوگا کہ بیٹی کے ہاتھ پھیلے کروں گا کب اتنا روپیہ جمع ہوگا کہ بیٹی کا نکاح کروں گا میرے آقا نے تو فرمایا تھا نکاح آسان کرو اور آپ نے نکاح کو اتنا کٹھن کر دیا ہے اتنا سکت کر دیا ہے اتنا مشکل کر دیا ہے کوئی اور وجہ نہیں آپ نے سماج میں بگاڑ پیدا کر لیا ہے آپ کی مانگیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں آپ کی مانگ بہت یعنی عالی ہو رہی ہے برات محترم برادری کوئی بچی نہیں ہے آپ سوچتے ہو ہمیں اس میں پھسے ہیں کوئی بھی برادری ہو اس علاقے میں کوئی بچا نہیں ہے چاہے ترک ہو خواہ صاحب ہو ملک صاحب ہو کوئی نہیں بچا ہے ہر ایک ایک سے ایک آگے ہے میرے عزیز بلا سوچو تو صحیح جہاں مالدار رہتے ہیں نعرہ رسالت علماء اہل سنت مولانا عابد رضا صاحب قبلہ جشن شادی نعرہ تکبیل نعرہ رسالت واہ واہ حضرات تو آقا نے تو فرمایا تھا نگاہ کو آسان کرو اور شادی کب کرنا چاہئے معلوم ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اولاد کے والدین پر تین حق ہیں سب سے پہلا حق یہ ہے جب بچہ پیدا ہو تو نام اچھا رکو دوسرا حق یہ ہے جب ہوشیار ہو جائے تو قرآن پڑھنے کے لیے مشرد میں یا مدرسے میں امام صاحب کے بات بہت دو اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے تو اس کا نکاح کرنا نکاح کرنا سنت ہے ایک مولانا صاحب سے ایک نوجوان نے کہا حضرت مجھے نکاح کی خواہش ہے مولانا بولے بھئی اپنے گھر اپنے باباپ سے کہو کہ نکاح کی خواہش ہے کہا حضرت جنڈا بہت بجے گا اب با ماریں گے اس لیے کہ اتنا ذکر کرنا ہی کوئی وہ نہیں وہ کہیں گے بیٹا شادی کے لیے کہا رہا ہے ابھی نادان سن یہ آقا کی حدیث ہے یہ شریعت کا حکم ہے اگر نوجوان کو نکاح کی خواہش ہو تو اب نکاح سنت نہیں بلکہ اس منزل میں فرض ہوگا اب نکاح فرض ہے اب چاہیے جلدی سے جلدی اس کا نکاح ہونا چاہیے اور اس کی خواہش ہے نکاح کی عجیر امام صاحب نے سمجھایا تو اس نے جا کر کہہ ہی دیا اببا کے سامنے کہا تو اببا لے کے ڈنڈا دو لے اور اببا جو ڈاٹ ماری ہے مولانا دیکھو میں پہلے ہی کہا رہا تھا کٹائی ہوگی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے حضرات تو امام صاحب نے سمجھایا سنو سنو یعنی اب تک تو سننا تھا لیکن جب نوجوان کی خواہش ہے اگر غلط قدم اٹھائے گا تو اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہوگا اور اگر گناہ کی طرف اس نے قدم اٹھا دیا تو بہلا سوچو تو اس کا انجام کیا ہوگا تو میرے دوست تو سنو 20-21 سال کی عمر ہو جائے تو نوجوان کی شادی کر دو میٹی کی شادی کر دو اب اس سے اوپر کو اگر بڑھے گی عمر تو یاد رکھو پیارے گناہ کرنے کا اندیشہ ہے اور جب گناہ کا اندیشہ ہو جائے تو اس حال میں نکاح کرنا فرد تو آپ سمجھتے ہو اس بات کو آپ تو اس لن میں لگے ہو ابھی کچھ پیسہ کم ہے کم از کم 6 لاک روپے تو نگت دے رہے ہیں دو لاک کی روٹی ہوگی چار لاک کا جہید ہوگا میرے بھائی اتنے ہوں گے نہیں اور ٹھیک ٹائم پہ شادی آپ کرو گے تو یہ بگاڑ شریعت کی طرف سے نہیں آپ کا اپنا ہے میرے آقا نے تو اپنی بیٹی کی شادی میں بڑا سادگی کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا میرے آقا چاہتے تو سونے چاندی کے پہاڑ بھی اپنی بیٹی کو عطا فرد لیکن میرے آقا نے اور کچھ نہ دے کر چند مٹی کے مرطان آتا کیے سادہ رکا فرما دیا میرے آقا کی نکاح دیکھ رہی تھی میرے امتیوں میں کچھ ایسے غریب بھی ہوں گے جو خالی بیٹی کا نکاح کرنے پر قادر ہوں گے ان کے پاس مان نہ ہوگا تو میرے آقا کی سنت ہی سمجھ کر نکاح کر دو لیکن آج تو خضرات کچھ حصلایت ہیں بچھرے کہ جن کی بیٹیاں غریب ہیں تو ان کے نکاح ہونے تیار نہیں ان کے رشتے تیار نہیں اس لیے کہ ان کی مانگ پوری نہیں ہو پا رہی ہے کہاں سے دیں گے ڈیڑھ لاکھ روپے کہاں سے دیں گے دو لاکھ بلٹ کے یاد رکھو پیارے مالداروں سنو حساب تم سے بھی ہوگا آج جو ماحول بگاڑ رہے ہو غریب کی لڑکی راتوں کو رو رہی ہے وہ نوجوان جس کی بیٹی جمان ہے راتوں کو رو رہا ہے پوری ماں رو رہی ہے میری بیٹی کا نکاح ہو جاتا لیکن اس کے پاس پلے تو کچھ ہے نہیں ایسا نئی مالداروں حساب تم سے نہ ہوگا حساب تمہیں بھی دینا ہوگا اللہ نے مال دیا تھا گیارہ لاکھ روپے خرچ کیے تھے اپنی بیٹی کی شادی میں آٹھ لاکھ خرچ کر دیتا اور تین لاکھ سے غریب بیٹیوں کا نکاح سمجھ آئی کمی آپ کو نہیں آپ کے اندر تو مانگ ہے مانگ ایک مولانا صاحب کے پاس جا کر ایک نوجوان نے موٹر سائی کے لپے رکھ مارا ڈیس برک بالی گاڑی السلام علیکم کہا حضرت زیادہ جلدی میں ہیں کہ آپ کہاں بتائیے کیا کام ہیں کہا حضرت میں تو آپ کے پاس ہی آیا تھا معافی مانگنے کے لیے کہاو یہ معافی کی کیا بات ہے کہا حضرت شادی ہو گئی اور آپ کو ہم دعوت دینا بھول گئے اس لیے میں آپ کے پاس آیا تھا کہا بھئی اللہ نے ہمیں تو کھانے کے لیے پیدا کیا کسی اور موقع بیعت کر لی پھر کھا لیں گے کہا حضرت یہ تو کاری ہے نا یہ بھی شادی میں ہی ملی ہے بڑا خوش ہو رہا تھا مولانا بولی یار بڑے ہاتھ گھر مار دیا کہیں اوچھے گھر ہاتھ مار دیا کہا نا حضرت اوچھا گھر نہیں وہ تو نہایت غریب تھے کہا یار غریب اور یہ موٹر سائیکل ایک لاکھ روپے کی مل رہی ہے اس پلندر رب اس وقت ہی بات ہوگی پہلے زمین بھی مدی ہوگی موٹر سائیکل یار یہ تو غریب آج میں کا کام نہیں بڑے ہی گھر کی بات ہے کہا نہیں حضرت وہ ایسا ہوا جب وہ ہمیں دیکھنے آئے نا تو ہم آگئے انہیں پہلی ہی نظر میں پسند اور جب پسند آئے تو ہم نے بچولی ایسا کہہ دیا بھئی رشتہ تو کریں گے لیکن بغیر گاڑی کے نہیں گاڑی شاہیے تو انہوں نے مجبوران ان کے بعد چار وی کا زمین تھی وہ چار کی چار بیج دی اور ہمیں گاڑی دے دی کچھ سمان دے دیا اتنا سنا تو مولانا کا یہ تو تُو نے بہت بڑا ظلم کر دیا یہ بتا اور بھی بیٹی ہے ان کے بعد کہا تین اور ہیں کہا یہ بتا تین اور ہیں چار بی کا زمین تھی وہ تو تیرے ساتھ بیج دی اب یہ بتا ان تین کا نکاح ہوگا تو وہ کسے بیج کے کرے گا اب نادان تجھے مانگی ہوئی موٹر سائیکل پر بھیک کی گاڑی پر سواری گاٹنا تھی تو ہم سے کہہ دیتا یہ انتظام تو تیرا ہم کنا دیتے کہا مولانا تم کیسے کرا دیتے کہا ہم ایسے کرا دیتے جمعے کی دن ہم اعلان کرتے ہماری ملت کا یہ نوجوان ہے بھیک کی گاڑی پر سواری گاٹنا چاہتا ہے اے لوگوں اس کی مدد کرو اس کا تابن کرو لوگ چندہ دیتے تیری گاڑی کا انتظام ہو جاتا ایک جمعے میں نہ ہوتا دوسرے میں ہو جاتا تیسرے میں ہو جاتا اور تیسرے میں بھی نہ ہوتا تو چادر بچھا کر میں تیرے ساتھ ہو جاتا لیکن تیرے لیے گاڑی کا انتظام اب وہ تو صاحب اس لئے امام صاحب کو تو لوگ مددہ یہ غریب کی جورو سمجھے نا جو چاہو کہہ کے بھاگ جاؤ کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہو وہ جی بھیکاری کہہ رہے ہو بھیکاری ہوں میں اب ایک بھیکاری نہیں تو ظالم بھیکاری ہے ظالم ایک بھیکاری تو ہوتا ہے جو دروازے دروازے مانگتا ہے ایک بھیکاری وہ ہوتا ہے جو مشہد کے دروازے پر مانگتا ہے تو ظالم بھیکاری تُو نے پیٹی والے کے دروازے پر جا کر بھیک مانگی ہے اور مجبور ہو کر اس نے زمین بیچ کر تجھ کو گاڑی دی ہے نادان اب مانگنا ہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مانگو اللہ دے گا تو گارنٹی ہے کہ تیرا گھر بھر دائیں اور یہ جو تُو مانگ رہا ہے گارنٹی نہیں ہے جیتنے کتنوں کے تو چلانی میں اثر نہ ہی حضرات تو مانگنا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے مانگو اپنا ماحول بدلو آپ نے ماحول بہت بگاڑ رکھا ہے آپ نے سماج میں بہت بگاڑ پیدا کر دیا ہے یاد رکھو پیارے جو غریب بیچارے جن کی بیٹیاں 35-35 سال کی ہو گئیں نکاح ہونے تیار نہیں جبکہ تاریخ گواہ ہے 20-21 سال کی بیٹی کی شادی ہونا چاہیے آقا فرماتے ہیں جب نکاح کے قابل ہو جائے بیٹی تو اس کا نکاح کی لیکن تم نے تو مجور کر دیا وہ اسے بیچارہ کرے کہاں سے باز باز کا خرچہ ہونا بھاری پڑ رہا ہے جو روزانہ کا خرچہ ہے اتنا ہی دوائی کا خرچہ ہے اتنے کھانے پیلے کا خرچہ وہ خرچہ کرے یا کئی لاکھ روپے جمع کرے مزدور آدمی تو آپ نے اتنا بگاہ پیدا کر دیا اللہ نے بیٹا دے دیا ہے تو اتنے بڑے گھمنٹ میں آ گئے اور اتنے بڑے بھکاری ہو گئے یعنی مانگ مانگ کر گاڑی نگا یاد رکھو پیارے جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا تو اس دور بچ گیا گیا ابے جس نے اپنی بیٹی دے دی ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے بکرا خرید کے بکرا ایت کا پال کے تو دیکھو کیا ہوتا ہے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے خریدنے کے بعد جب پالتے ہونا تو اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے جب امام صاحب آتے ہیں زبا کرنے کے لیے تو پورا گھر دروازے سے باہر ہو جاتا ہے کیوں کہاں دیکھا نہیں جائے گا بڑی محبت ہے میں بکرے سے ابے جب دیڑھ مہینے میں تجھے اتنی محبت ہو گئی تو بھلا پوچھ جس نے اٹھارہ سال اپنی بیٹی کو اپنے کھر میں پالا ہے اسے کتنی محبت ہو اس کی پروہ نہیں کر رہا تو اس کا دل توڑ رہا ہے یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہے تم مانگو پہ مانگیں دیوان پہ دیوان اب یہ آج کی بات ہے ہمارے یہاں ایک برات آئی ایک شادی ہوئی ہے تو بہن کے یہاں لڑکی دے دی بہن کے یہاں وہ ہی دیتا تھا کہ بہن ہے تو نگالے گی لیکن بہن میں رشتہ کرتے ٹائم کچھ نہیں گئی اور بات میں بولی سادھی دال روٹی پہ بات نہ بنے گی دال روٹی کے لائک تھا بچارہ وہ ہمارے محلے کی بات ہے بلکل آج کی آج دن میں برات آئی دال روٹی نہیں تو بچاروں نے پھر وہ ہی کی یعنی کرنا پڑی تو لوگ مجبور کرتے ہیں دوستو مجبور نہ کرو اور یہ تمہارا علاقہ بگڑا ہوا ہے ایسا نہیں کہ دنیا میں سبھی لوگ ایسے ہوں رائیستان میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے یعنی رائیستان کے علاقے میں ایک جگہ ہے جس کا یعنی بھیلوالا کے پاس میں ایک جگہ ہے وہ نام زہن سے نکل رہا ہے بہرحال حقیقت ہے وہاں کا یہ ماحول ہے کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو پانچ برطن ہیں صرف پانچ اپنے علاقے سے مولانا گئے تقریر کرنے کے لیے جیسے آپ نے محبت میں بلایا ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور نئی سموکنے پہ تو لوگ دوسرا پروگرام کرتے ہیں اور بھائی میں ہاتھ چھوڑ کر عرض کر رہا ہوں اگر اپنی شادی میں برکت ہے چاہتے ہو اپنی شادی کو خیریت اور آفیت کے ساتھ پائے تکمیل کو پہچانا چاہتے ہو تو جو باہر آپ نے انتظام کر رکھا ہے اس سے توبہ کر لو اس لیے کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ کو اپنا بندہ بہت پسند ہے تو یہ جو آپ نے کر رکھا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ جلسہ ہو رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے آپ مان ہی جائیں گے اور بھائی اگر آپ نہیں مانے تو ہمارا کام تو آپ کو سمجھانا ہے آپ جانے آپ کا کام جانے بہرحال آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے آپ نے بڑی محبتوں سے جلسہ سجایا اس کے بعد میں میں باہر گیا بڑا دیکھ کر افسوس ہوا لیکن اب بھی اگر مان جاؤ گے تو اللہ کو اتنی پسند آئے گی تمہاری ادا کتنے ولی ہیں جو شرابی بھی رہے ہیں حضرت بشرحہ بھی شرابی تھے لیکن توبہ کر لی اللہ کے ولی بن گئی اور بھی بہت سے ایسے ہیں واقعات اگرچہ آپ پچھ کرنے والے تھے لیکن اگر توبہ کر لوگے اور گناہ نہ کروگے تو آپ کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائیں گے نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے بندہ اللہ لکھوالیتا ہے پریشتہ اور گناہ جب تک نہیں کرتا ہے جب تک نہیں لکھا جاتا آئیے حضرت محترم گئے مولانا تقریر کرنے کے لیے بس میں انشاءاللہ بہت جلدی رخصت ہو رہا ہوں تقریر کرنے کے لیے مولانا گئے اور جائے کے دیکھا تو کس کی تقریر کرنے جس پر رام میں گئے تھے جس روجوان کی وہ سرکاری یعنی سرویس میں انجینئر باپ بھی انجینئر بیٹا بھی انجینئر اب تقریر کی لڑکی والے بھی آئے میں تھے کہا حضرت کل کو ہمارے یہاں بھی یہ گھنٹا آدھا گھنٹا آپ تقریر فرما دے کہا ہو جائے گی برحال جب آیا نکاح کا نمبر نکاح ہوا کھانا کھا لیا گیا برات میں اتنے نہیں جیسے دو دو پسے بھر کے جا رہی ہیں بیس افراد برات میں اب بیس کو تو کیسے ہی کھلا دو گئے تو برات مختصر لے جایا کرو کھانے کے بعد مولانا نے سوچا یائے انجینئر لڑکا ہے دیکھا تو صحیح جہیز کتنا ہیں جا کر دیکھا تو ایک نمل ویٹ ہے اور اس پر پانچ برطن رکھے ہوئے ہیں مولانا بولے انجینئر صاحب کہ سمان پہلے ہی منگوا لیا گیا بولے نا حضرت پہلے نہیں یہی ہے کہیں تو پانچ برطن ہیں کہا چھٹا برطن کسی نے رکھ دیا تو پچاس ہزار روپے جروانا ہے کتنے اچھے لوگ ہیں اور وہ اتنے مالدار ہوگے سرویزمین ہوگے اتنی سادیاں یعنی اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں انہیں کوئی بھاری نہیں ہے اللہ چار بیٹی بھی عطا کر دے تو باپ کے چیرے پر شکن نہیں آئی اس لیے نکاح آسانی سے ہو رہا ہے بڑے خوشوے بولا نا اور دوسرے جن کو نمبر آیا تو جن کے یہاں سے بارات آئی تھی نا ان کے یہاں بھی بیٹی کی بارات تھی تو ان کے یہاں بھی وہی حال کھانا کھانے کے بعد دیکھا مختصر برطن وہی پانچ اور جیسے ہی نکاح ہوا تو کہا وَي سمان بھر لو اپنا یہ جو بھی ہے تو جو بارات لے کر آئے تھے نا بڑا ہی اچھا بڑا سنیرہ یعنی حضرات جملہ سنو دل پر نوٹ کر لو وہ کہنے لگے آج تو ہم بیٹی لینے آئے ہیں سمان کی ضرورت پڑے گی تو دیکھا جائے آج تو بیٹی لینے آئے ہیں تو میرے بھائی جس نے بیٹی دے دی اٹھارہ سال کی فال گئے اس سے مال کی طلب کر رہے ہو اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں دی ہیں ایسا نہیں جو حال اس کا ہے وہ آپ کا بھی ہے تو آپ اپنے سماج میں بگاڑ نہ ہونے دیجئے اپنے اس بگاڑ کو ہونے سے روکیے اور اپنے ماحول کو سواریے اسنیے آقا فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو اور زنہ کو مشکل کرو اور مشکل ایسے ہی ہوگا کہ کم پیسوں میں شادیاں ہونے لگیں اللہ نے مال دیا ہے تو گھنڈ نہ کرو تکبر نہ کرو بلکہ اگر ہو سکے تو غریب بیٹیوں کا نکاح کرو اللہ کو تمہاری عدہ اتنی پسند آئے گی پروردگارِ عالم تمہارا بیڑا پال لگا دے گا حضرات تو میں نے جو چند باتیں عمل کرنے کی کہیں ہیں امید ہے انشاءاللہ آپ عمل کریں گے یہ شادی ہوئی ہے ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس شادی میں برکتیں عطا فرمائے پروردگارِ عالم ان دونوں گھروں میں آپس میں خوف و محبت عطا فرمائے جب کبھی نات ہم گنگن آنے لگے جب کبھی نات ہم گنگن آنے لگے بس ہمیں مصطفیٰ یاد آنے لگے تم سبھی اپنی ماں کے قدم چھونا بے شک حضرت یہ شیر نوجوانوں کی قرب مخاطب ہو کر میں پیش کر رہا ہوں جو ہمارے نوجوان ہیں اور بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جن کی ماں ابھی زندہ ہیں کتنے ایسے ہوں گے میری ماں بھی دنیا سے چلی گئے اللہ میری ماں کی اور آپ سب کی ماں کی مغفرت فرمائے حضرت کتنے مبارک ہیں کتنے خوش حصیب ہیں یعنی ماں اگر زندہ ہے تو ماں کے ہاتھوں کو چوم لیا کرو ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا کرو میرے بھائی کئی جانا ہو تو ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا کے جایا کرو انشاءاللہ دلی بھی جاؤ گے ست ساتھ خیریت کے واپس آگے سبحان اللہ لیکن نوجوان تو ماں کی دعالی میں پیار نہیں ہے ماں بڑے پیار کے ساتھ کہتی ہے بیٹے کہاں جا رہا ہے تو وہ آکڑ گر گر کہتا ہے تو یہ یہی پڑی رہتی ہے تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ماں باپ کا عدب کرو تم سبھی اپنی ماں کے قدم چومنا جب تمہیں یاد جنت کیانے لگے جب نبی کے نوا سے چلے کربلا چاند سورج بھی آنے لگے جب کبھی نات ہم گن گنا آنے لگے بس ہمیں مصطفیٰ یاد آنے لگے پروردیگاری عالم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات جو چند باتیں عمل کرنے کی کہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولانا زرفقار صاحب کا مائک ماشاءاللہ بہت بول رہا ہے اچھا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ انہ کے مائک کو نبی سلامت رکھے مولانا تعالیٰ گھر والوں نے یہ نبی کا ملا سجایا ہے پروردیگاری عالم سب کو آرے والے ہاتھ ساتھ سے محفوظ رکھے مولانا ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے جتنے پڑھنے سننے کے لئے آئے ہیں مولانا انہیں سب کو دیندار بنائے ایک بار پڑھ لیئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما الینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات